دوستو گھوڑے سب سے پہلے چار ہزار بیسی میں پالے گئے قدیم زمانے میں گھوڑے جنگیں لڑنے میں استعمال کیا جاتے تھے جو اپنی رفتار اور طاقت میں دشمن کو پچھار دیتے قدیم لوگ گھوڑوں کی تربیت کر کے ان سے مختلف کام کرواتے مثلاً مالبرداری کا اکثر کام گھوڑوں سے لیا جاتا نیز گھوڑے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتے لیکن جو ہی بیسویں صدی کا سرج تلو ہوا زندگی کے ہر شعبے میں جدت آنے لگی اور گھوڑوں کو نہ صرف جنگوں میں بلکہ تیز داؤڑ اور نمائش کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا اور آہستہ آہستہ گھوڑوں کی مسنوی نسل کشی پر بھی زور دیا جانے لگا جس سے جدید نسل کے گھوڑے مسنوی طریقے سے پیدا کیے جانے لگے دوستو اس موضوع پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کے بہت زیادہ پیار اور اسرار کرنے کی وجہ سے ہم آج اس ویڈیو کا دوسرا پار لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ آج کل کے جدید دور میں مسنوی طریقے سے گھوڑوں کی نسل کشی کیسے کروائی جاتی ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک خچر کن دو متزاد جانوروں کے آپس میں جفتی یعنی ملاب کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ خچر کا عضو تناسل کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خچر اور گھوڑوں کے بارے میں مزید حیران کن حقائق بھی بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو گھوڑا وہ مقدس جانور ہے جس پر بیٹھ کر انبیاء اکرام نے بے شمار جنگوں میں شرکت گی اور اس جانور کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے گھوڑے مختلف نسلوں کے ہوتے ہیں جن میں سے بعض گھوڑے دورانے سفر پیشاہ وغیرہ نہیں کرتے اور اپنے مالک کی خوب پہچان رکھتے ہیں حجیم نسل کے گھوڑے بوجھ اٹھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور عطیق نسل کے گھوڑوں کا شمار عربی نسل کے گھوڑوں میں ہوتا ہے گھوڑے کی طبیعت میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اکثر گھوڑے گدلہ پانی پیتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوش حلال ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوش مکروح ہوتا ہے دوستو ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا کس قدر مقدس جانور ہے لیکن آج گل کے پرفتن دور میں لوگ مسنوعی طریقے سے نہ صرف گھوڑوں کی بلکہ بہت سے دیگر جانوروں کی بھی نسل کشی کرواتے ہیں جو اسلام میں حرام ہے اور اگر بات کی جائے گھوڑے کی مسنوعی نسل کشی کے بارے میں تو آرٹیفیشل طریقے سے نسل کشی کے دوران ایک مسنوعی گھوڑی کی ڈمی تیار کی جاتی ہے اور گھوڑے کو اس پر ملاب کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جب گھوڑا اس آرٹیفیشل لمی پر ملاب کے لیے چڑھتا ہے تو ٹیکنیکل ٹیم کے ورکرز پیکٹ میں گھوڑے کا مادہ تولید اکٹھا کر لیتے ہیں جسے بعد میں اپنی پسند کی نسل کی گھوڑی میں منتقل کر کے ایک نئی نسل کا گھوڑا تیار کر لیا جاتا ہے اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار دیکھے تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ گھوڑ سواری میں ماہر ہوگا دوستو اب تھوڑی بات کرتے ہیں خچر کے بارے میں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہیں دوستو خچر گھوڑے اور گدی کے ملاب سے پیدا ہونے والا ایک طاقتور ترین جانور ہے جس کی آواز گھوڑے اور گدے سے مشابت رکھتی ہے ماہرین کے مطابق خچر بانجھ ہوتا ہے یعنی اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ خود دو متضاد جنسوں کے ملاب سے پیدا ہونے والا جانور ہے اور ماہرین نے ہیوانات کا کہنا ہے کہ اگر گھوڑے اور گدی کے ملاب سے خچر پیدا ہو تو جنم لینے والا خچر گدی سے مشابت رکھتا ہے اور حیران کن بات تو یہ کہ خچر کا عزب تناسل گھوڑے اور گدے کے مقابلے میں درمیانہ ہوتا ہے ماہرین کے مطابق خچر اگر ایک راستے پر سفر کر لے تو وہ کبھی بھی اس راستے کو نہیں بھولتا اگرچہ خچر دو متضاد جنسوں کے جفتی کرنے سے جنم لیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ قدیم دور میں بادشاہوں کی سواری کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے ابو دعودور سنن نسائی میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری کی تو اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر ہم گدے کا ملاب گھوڑی سے کروا دیں تو ہمیں بھی نفع حاصل ہوگا تو جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھٹیا کام صرف وہ لوگ ہی کریں گے جنہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا دوستو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دو مختلف جنسوں کا آپس میں غیر فطری طریقے سے ملاب کروانا غلط اور ناپسندیدہ عمل ہے لیکن آج کل کے دور میں تو جانوروں کی آرٹیفیشل طریقے سے نسل کشی کروانا سواب کا کام سمجھا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی گلچس ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بل آئیکن کو دبا دیں شکریہ